اعوذ باللہ السميع العليم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآت ذا القرم حقه والمسکین وابن السبیل ولا تبذل تبذیرا ان المبذلین كانوا اخوان الشیاطین وكان الشیطان لربه کفورا صدق اللہ العظیم حمد و سلام تعریف کبریائی اور بڑائی اللہ احکم الحاکمین کے لیے جلہ مجدوہ الكریم کی ذات کے لیے خاص ہے درود و سلام امام کائنات امام المرسلین شفیع المظلمین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات قدس پر حضرات محترم گزشتہ جبہ ہم نے مالی حالات کی قسم پرسی اور مہنگائی کے حوالے سے گفتگو کی تھی آج ہم اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے اپنے طور پر اپنی لاپرواہیاں جو مال کے تصرف اور خرچ کرنے کے حوالے سے ہے اس حوالے سے بات کریں گے اور ساتھ یہ نصیحت بھی ہوگی کہ ہمیں کفائت شعاری کی پولیسی کو اپنانا چاہیے تاکہ ہمارا گھر ہمارا اسی طرح ہی خاندان اور اسی طرح ہی ہمارا قبیلہ ہمارے ادارے اور اسی طرح مملکت جو اس وقت ذاتی طور پر ہر جگہ پر مالی تنگدستی کا شکار ہے تو اپنے طور پر کئی اقدامات ہم ایسے کر سکتے ہیں کہ جس سے انشاءاللہ اس حالت کی بہتری کی طرف وہ قدم معاون ہو سکتا ہے اللہ کریم ہم سب کو شریع تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آپ احباب نے آیت کریمہ ابھی سماعت فرمائیے سورہ بنی اسرائیل کی اس میں اللہ فرماتے ہیں آتِذَا الْقُرُبَا حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَبْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْدِیرَ اپنا مال قریبی رشتہ داروں کو یعنی ان کا حق دیجئے مساکین کو دیجئے تنگ دستوں کو دیجئے فقراء کو دیجئے لیکن یاد رکھئے مال میں تصرف کرتے ہوئے خرچ کرتے ہوئے فضول خرچی نہ کیجئے اِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا اِخْوَانَ الشَّيَاطُونَ کیونکہ جو فضول خرچ کرنے والے ہیں مال کو حد سے زیادہ تصرف میں لانے والے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا اور شیطان اپنے رب کا ناشکرہ تھا بھائیو اپنے معاشرے پہ نظر دوڑائیے تو ہمیں دنیا میں اس وقت ارد گرد ہمارے محول میں تین طرح کے لوگ مال خرچ کرنے والے ملیں گے پہلی قسم ان لوگوں کی ہے جن کے پاس مال موجود ہیں روپیہ پیسہ موجود ہیں رب کائنات کی فضل سے اللہ رب العالمین کی رحمت سے جو اس خالق کائنات نے اپنے فضل سے نمازہ ہے جس کو قرآن کہتا ہے فَإِذَا قُضِيَةِ الصَّلَاتُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَبْتَغُوا مِنْ فَغْلِ اللَّهِ کہ نماز کے بعد نماز پوری ہو جانے کے بعد زمین میں پھیل جاؤ اللہ رب العالمین نے جو تمہارے لئے معیشت کے کمائی کے ذرائع رکھے ہیں ان کو تلاش کیجئے اور اپنا روزگار بنائیے اس اللہ کے فضل کو جو اس مالک نے عطا فرمایا ہوتا ہے وہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی اپنا مال فقراء غرباء پر رشتہ داروں پر تنگ دستوں پر خرچ نہیں کرتے بخل اور کنجوسی سے کام لیتے ہیں دوسری قسم ان لوگوں کی ہے کہ جن کے پاس مال و دولت تھوڑا ہو زیادہ ہو حد سے زیادہ ہو وہ مال کو اتنا زیادہ تصرف میں لاتے ہیں کہ لا محالہ اس کو فضول خرچی کہا جائے تو بے جا نہیں ہوتا مال وہاں پر خرچتے ہیں جہاں پر مال کا حق بھی نہیں ہوتا تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہم حدیث بیان کرتے ہیں کہ لبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قول الشیطان شیطان نے کہا تھا لعنہ اللہ اللہ کریم الشیطان پر لعنت فرمائے شیطان کہتا ہے اللہ رب العالمین کو مخاطب ہو کے کہتا ہے لنی اسلم صاحب المال منی الا من احداث ثلاث صاحب مال میرے حملے سے محفوظ نہیں رہے گا اغدو علیہ بہنہ وآروح میں اس صاحب مال پر صبح و شام حملہ کروں گا اور تین قسم کے طریقوں سے حملہ کروں گا صاحب مال ان تین حملوں میں سے کسی ایک میں ضرور پھنس جائے گا لیکن یاد رکھئے جب شیطان نے اللہ رب العالمین کو چیلنج کیا تھا تو اللہ رب العالمین نے فرمایا تھا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان جو میرے بندے ہوں گے تیرہ ان پہ بس نہیں چلے گا اب سوچنا یہ ہے کہ ہمارا جھکاؤ کس طرف ہے ہمارا جھکاؤ کس طرف ہے تین حملے سنیئے شیطان کہتا ہے اخذیہی من غیری حلیہی صاحب مال مال کمائے گا لیکن ایسے ذرائع سے کمائے گا جو حلال نہیں ہوں گے مال وہاں پہ خرچ کرے گا جہاں پہ اس مال کو خرچ کرنے کا حق ہی نہیں ہے اور شیطان کا تیسرا حملہ یہ ہے وَأُحَبِّبُهُ اِلَيْهِ فَأَمْنَعُهُ مِنْ حَقِّهِ میں صاحب مال دیا اللہ نے دولت دی وسائل دیئے زندگی کی سہولیات دیں اور ان ساری زندگی کی سہولیات کو لیتے ہوئے وہ اپنی ضرورت کے مطابق بقدرِ ضرورت جو ہے وہ اپنا مال خرچتا ہے اور یہ یاد رہے کہ آج اگر ہم زندگی میں بے شمار قسم کی پریشانیاں دیکھتے ہیں اور معاشی لحاظ سے تنگیاں دیکھتے ہیں اور بسا اوقاد ہمارے کئی دوست بیچارے معاشی پریشانی کا اس حد تک شکار ہوتے ہیں کہ وہ سائیکولوجیکل نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں نفسیاتی پیشنٹس سائیکولوجیکل پیشنٹس بن جاتے ہیں لیکن اگر آپ ہم جس علاقے میں یا جس کلچر کا ہم حصہ ہیں ہم اپنی روز مرہ کی زندگی پر معمولات پر نظر دڑائیں گے تو ہمیں خود احساس ہوگا کہ کئی جگہ پہ ہماری خداعیاشیاں ہیں پورتعیش زندگی ہے جس بنا پہ ہمیں جو ہے یہ حالات کی قسم پرسی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اس کا بنیادی سبب یہ ہوتا ہے کہ انسان بسا اوقات اپنے سٹیٹس کے چکر میں پڑ جاتا ہے کہ میں نے فلا جگہ پر رشتہ کرنا ہے لوگ کیا کہیں گے اس کے پاس پیسہ نہیں ہے اس کے پاس مال و دولت نہیں ہے اس کے پاس وسائل نہیں تھے لہذا وہ زندگی کا عجیب و غریب قسم کا جھوٹا قسم کا ایک دھوکے قسم کا سٹیٹس اس کو برقرار رکھنے کے لئے وہ قرض بھی لے لیتا ہے معاشی تنگی کا شکار ہوتا ہے اور بسا اوقات وہ مال خرج کرنے میں اتنا لا پروہ رہتا ہے کہ جتنی میند سے مال کمایا ہوتا ہے اس کو احساس بھی نہیں ہوتا اتنی لا پروہ ہی کرتا ہے جو حقیقت میں ناشکری کی طرف اس کو پھر لے جاتی ہے اس ناشکری کے عالم میں وہ اپنے رب کا مال میں حق بول جاتا ہے نہ فرضی زکاة دیتا ہے نہ نفلی صدقات دیتا ہے ان چیزوں کو بھی بھول جاتا ہے اور بسا اوقات وہ اپنے زندگی میں تنگیاں معاشی لحاظ سے اس لحاظ سے لے آتا ہے کہ خاندان برادری قبیلے کا بھرم رکھنے کے لئے احساس کم طریقہ شکار رہتا ہے کہ فلا میرے عزیز رشتے دار نے تو شادی کی تھی اتنا مال خرچ کیا تھا اس نے تو اس کا اتنا زیور ڈالا تھا اس نے تو فلا ہوتیل میں کھانا کھلایا تھا اس نے تو بڑی لیوش قسم کی اس میں ڈشیز تیار کروائی تھی اور بڑی اتنے قسم کے کھانے اس نے تیار کروائے تھے تو اگر میں نہ کروں گا تو لوگ مجھے کہیں گے اس نے برادری کی ناک کٹوا دی ہے اس نے خاندان کو نیچے لگا دی ہے لہذا اس چکر میں آ کر وہ لوگوں سے پکڑتا ہے پیسے بھی پکڑتا ہے ادھارے بھی لیتا ہے پتہ نہیں کیا کچھ بیچارہ کرتا ہے اپنی زندگی کو تنگ کرتا ہے اور اس کا بڑا سبب بساوقات تکبر بھی ہوتا ہے کہ میرے پاس دولت بہت ہے میں نے اس کو دکھانا ہے میں نے اس کو شو کرنا ہے اور میں لوگوں کو دکھاؤں کہ میرے پاس اتنی دولت ہے میرے بچے کی شادی ہو پورے شہر کو پتا لگے کہ میرے بچے کی شادی ہو رہی ہے قرآن کریم کہتا ہے اَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرِ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ تمہیں کسرت مال کی حوث نے ویسے ہی ہلاک کر کے رکھ دیا حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرِ اور اس مال کی کسرت نے اس کسرت کی حوث نے تمہیں بیڑا غرق کر کے رکھ دیا تباہ و برباد کر کے رکھ دیا حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرِ قَرَزُ اتارتے اتارتے پیسے کٹھے کرتے کرتے گنتے گنتے تم قبر کی دہلیس تک پہنچ گئے ہو لیکن خواہش ختم نہیں ہوئی قرآن کہتا ہے بَلْ تُمْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَامِ تم لوگوں نے مال اکٹھا کرنے میں دنیا پہ اتنا دھیان کر لیا کہ اسی دنیا کو ترجیح دے دی آخرت کو بھول گئے یاد رکھنا چاہیے تھا الْآخِرَةُ خَيْرٌ آخرت ہی بہتر ہے وَأَبْقَارُ وہی باقی رہنے والی ہے اس آخرت کی تیاری کا سما تو ہم نے تیار نہیں کیا اس کے لیے تو نہ کوئی تیاری کی نہ اس کے لیے محنت کی لیکن یہ ضرور دھیان رہا کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا یہ نہیں سوچا میرے مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا میرا کیا ہوگا تو کاش یہ احساس میرے بھائیوں اللہ کریم ہمارے اندر بھی اس کو پیدا فرما دے کہ ہمیں یہ احساس ہو جائے کہ مارے مرنے کے بعد ہمارا کیا ہوگا اسی لیے اللہ رب العالمین ایسے شخص کے لیے جو مال کو اتنا فضول خرچی میں اڑاتا ہے وہ تکبر کی وجہ سے ہو یا وہ احساس کم تری کی وجہ سے ہو یا وہ اپنا سٹیٹس کو ریسٹور کرنے کے حوالے سے بحال کرنے کے حوالے سے ہو قرآن کہتا ہے وَيْلُ لِكُلِّهُمَزَتِلُّ مَزَا أَلَّذِي جَمْعَ مَالَهُمْ وَعَدَّدًا ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو شخص عیب جو آدمی ہے لوگوں کے عیب نکالتا ہے مال جمع کر کے گن گن کے رکھتا ہے لیکن اس کو یہ علم نہیں ہے کہ جس خالق نے اس کو اتنا مال و دولت دیا ہے اس کے مال میں غرباء فقراء نادار یتیموں بے واؤں بے قصوں کا بھی حق ہے اور میرے محترم بھائیوں قرآن کریم نے آپ دیکھئے اس کی ممانیت کے حوالے سے جو آیاتِ بیانات ہمارے لئے اتاری ہے آپ چند وہ بھی سماعت فرمالیں وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِقِ فَتَقُعُدَ مَلُومًا نَحْسُورًا اللہ رب العالمین نے مال دیا ہے اب مال آنے کے بعد لَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ اپنا ہاتھ اپنی گردن کے ساتھ باندھ کر نہ رکھیے کیا مطلب اس خالق نے جو مال دیا ہے اللہ نے مال دیا ہے اس کے فضل کو ذہن میں رکھیے گا کہ مال یہ ہاتھ صرف جیب کی طرف ہی نہ جائے کہ مال آیا جیب میں ڈال لی یہ سمبولی کری یہ بات سمجھائی گئی ہے قرآن کریم میں کیونکہ بلاگت کی کئی قسمیں ہوتی ہیں علوم البیان علوم المعانی یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں اس طرف ہم نہیں جا رہے ہیں یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ میٹافوریکل میننگ سمجھائے گئے ہیں کہ ہاتھ صرف مال جمع کرنے کی طرف نہ جائے اس مال کو لوگوں کی طرف بھی تقسیم کیجئے اور ساتھ دوسرا عدب بھی اسی میں سکھا دیا اور نہ ہی اسے اتنا ہاتھ کو کھول دیجئے کہ آپ کے پاس کچھ بھی نہ رہے فَتَّقُ عُدَ مَلُومًا مَحْصُورًا پھر آپ کی کیفیت معاشرے میں ملامت زدہ شخص کی ہو جائے کہ آپ کے پاس سارا تھا آپ اڑا کے بیٹھ گئے ہیں اب آپ کے پاس کچھ نہیں رہا یہ عدب سکھایا ہے اس ساتھ فضول خرچی بھی نہیں کرنی اور نہ ہی اتنی تنگی کرنی ہے کہ آپ کا جو مال ہے اس سے سارے غرباء یتامہ مساکین تنگ دست وہ اس سے محروم رہیں قرآن کریم میں سورہ فرقان میں اللہ رب العالمین نے مومنوں کی صفت بیان کی وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْطُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا مومنوں کی صفت بیانی ہے وہ لوگ عباد الرحمن اللہ کے نیک بندے وہ ہیں مال خرچ کرتے ہیں اسراف نہیں کرتے وَلَمْ يَقْطُرُوا نہ ہی ہاتھ دبا کے تنگی کرتے ہیں مال روک کر بھی نہیں رکھتے قَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا اعتدال کا رستہ پناتے ہیں ضرورت محسوس ہوتی ہے مال خرچتے بھی ہیں جہاں پہ پتہ لگتا ہے اس کے بغیر بھی گزارہ ہو سکتا ہے تو وہاں پہ مال کو بچا لیتے ہیں یہ اہلِ ایمان کی عباد الرحمن کی صفت بیان کی گئی ہے اور قرآنِ کریم میں حکم دیا گیا ہے کہ اللہ نے اگر مال دیا ہے اس کو خرچ بھی کیجئے لیکن خرچ کرتے وقت فضول خرچی سے بھی بچیئے وَآَاتِ ذَلْقُرُبَا حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرِ تَبْذِيرًا اِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا اِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا آپ کو اللہ نے مال دیا ہے آپ کے رشتہ داروں میں ذرا ڈھونڈیئے آپ سے بہت سے لو سٹیٹس والے بھی لوگ ہوں گے بہت کم درجے والے بھی لوگ ہوں گے جنہیں مالی سہولیات اس طرح کی حاصل نہیں ہیں جس طرح کی آپ کو حاصل ہیں یہ قرآن کہتا ہے کہ حدیث میں آتا ہے مال میں زکاة کے علاوہ بھی حق موجود ہیں آپ کے پاس کوئی ایسا شخص کوئی رشتہ دار امید لے کے آتا ہے کہ آپ کے پاس مال ہے دولت ہے آپ کے اس نے فنکشنز دیکھے آپ کی ریل پیل دولت کی دیکھی اس نے اگر آپ سے مانگ ہی لیا ہے تو قرآن کہتا ہے آتید القربہ حق کو اس کا حق تھوڑا سا اس کو دے دیں وَالْمِسْكِين مسکین کو بھی دے دیں وَبَنَ السَّبِيل کوئی مسافر بے یاروں مددگار آگیا ہے اس کو بھی دے دیجئے لیکن ساتھ سبق یہ دیا لَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرا اسراء فضول خرچی مت کیجئے یاد رکھنا اس ڈگر پہ چلوگے قَانُوا اِخْوَانَ الشَّيَاطِين شیطان کے بھائی کہلاؤگے اور شیطان اپنے رب کا نشکر آدمی تھا قرآن نے تو ہمیں یہاں تک حکم دیا ہے کہ آپ اپنے خاندانی معاملات وراست تقسیم کرتے ہیں تو وراست کی تقسیم جو ہے وہ چند روپوں میں تو نہیں ہوتی یہ خاندانی اعتبار سے اللہ رب العالمین نے مختلف خاندانوں کو مختلف وسائل دیے ہوئے ہوتے ہیں تو کسی کی لاکھوں میں کسی کی کروڑوں میں کسی کی عربوں میں جائداد ہوتی ہے تو جب جائداد تقسیم ہوتی ہے تو خاندان کے کچھ بیچارے ایسے لوگ بھی آجاتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں یہاں تو کروڑوں تقسیم ہو رہے ہیں تو چلو ہمیں بھی ساتھ کچھ اگر وہاں سے کچھ مل جائے کوئی شخص ہمارے اوپر ترس کھا کے تو قرآن نے وہاں پہ بھی ہمیں حکم دیا ہے کہ یہاں پہ بھی آپ دھیان کر لیا کریں اگر اللہ نے آپ کو مال دیا ہے وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ عُلُو الْقُرْبَا وَالْيَتَامَا وَالْمَسَاكِينُ فَرْضُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا آپ کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے مال تقسیم ہو رہا ہے کروڑوں تقسیم ہو رہا ہے جائے دادیں کوٹھیاں بانٹی جا رہی ہیں آپ کے اس تقسیم کے عمل کے قریب آگے پیچھے کوئی رشتے دار آپ کے پاس آتا ہے کوئی مسکین آگیا ہے آگے کہتا ہے کہ بھئی آپ کے پاس تو اللہ نے آپ کو کافی دولت سے نواز دیا ہے تو اب میرے لئے بھی اس میں کچھ نہ کچھ چلے دے دیں تو جتنا بڑا آپ نے مال لیا ہے تو قرآن کہتا ہے فَرْزُقُوْهُمْ مِنْهُ اس کو بھی اس میں سے کچھ دے دیجئے وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا جڑکنے کی بجائے اپنی زبان سے اچھی بات نکال لیے اس کے لیے ساتھ خیر کا کلمہ بھی بولیے اس کو دعا بھی دیجئے اس کو مت ایسی بات کہیے کہ آپ کی نظر تو مارے پیسے پہ ہی ہوتی ہے اب آپ کو سارے اٹھا کے دے دیں اس نے کب آپ سے سارے مانگے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی آپ کو ایسے مواقع دیئے ہیں تو میرے بھائیوں ان کو بھی یاد رکھنا چاہئے اور پھر اس کے بعد میرے بھائیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی کے دوران کھانے کے عمل میں پینے کے عمل میں ہر کسی میں اعتدال کا حکم دیا ہے فضول خرچی سے پرہیز کرنے کا حکم دیا ہے آپ نے اپنے صحابہ کو حکم دیا کلو وشربو و تصدقو من غیر صرف ولا مخیلت آپ کھائیں بھی پیئیں بھی آپ سارا کچھ کریں والبسو پہنے بھی و تصدقو صدقہ بھی کریں لیکن من غیر صرف ولا مخیلت اس میں نہ اسراف کا اظہار ہونا چاہیے نہ تکبر کا اظہار ہونا چاہیے کہ آپ اگر کسی کو مال دیتے ہیں فرمایا وَلِعَدُ الْعُلِيَ خَوِرُمْ مِنَ الْيَدِ السُفْلَ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے اللہ رب العالمین نے آپ کو دینے والا بنایا ہے اس خالق و مالک کا ساری زندگی ہمیں شکر ترق نہیں کرنا چاہیے جس لئے ہمیں دینے والا بنایا ہے فرمایا یہ دینے والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے دیتے ہوئے کہیں تکبر نہ آجائے یہ تو ہمیشہ ہی آجاتے ہیں مانگنے کے لئے ایسی باتیں اپنی زبان سے مت نکالیے یہ قولو لہم قولم معروفہ کے خلاف بات آتی ہے اچھی بات کہیں دعائیں دیں اگلے کو کہ اللہ تعالیٰ آپ کے مالی حالات کو بہتر فرمائے اللہ آپ کے بھی مال کو بہتر کرے آپ کو اپنے مزید فضل سے نوازے اس طرح کی دعائیں دیا کریں اور پھر میرے بھائیوں اگلی حدیث ہے حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ تعالی عنہ سے سر النسائی کی 3668 نمبر حدیث ہے ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں فقیر آدمی ہوں میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور میرے لئے ایک یتیم بھی زیر کفالت ہے تو بتائیے میرے لئے کیا حکم ہے آپ نے فرمایا جو یتیم کا مال تیرے پاس امانت پڑا ہے اس میں سے آپ اعتدال کے ساتھ خرج کر لیجئے غیر مصرف ولا مبادر نہ اسراف کرنا ہے نہ حد سے بڑھنا ہے ولا متعثل اور نہ ہی اس نیت سے کہ اس کا مال یہ تو بچہ چھوٹا ہے اس کو کون سا پتا ہے اپنی دولت اکٹھے کر کے جائداد بناو ایسا کام مت کیجئے شریعت نے وہاں پہ بھی ہمیں اسراف اور مال جمع کرنے سے منع کر دیا کوئی ایسا موقع میرے بھائیوں چھوڑا نہیں ہے جس میں ہمارے لئے میرے محترم بھائیوں آداب اور آداب اور اخلاقی آداب نہ رکھے ہوں اب ہمارے معاشرتی مواقع ایسے آتے ہیں کھانے میں بھی اسراف ہوتا ہے اب دیکھئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے المومن یاکل فی معن واحد ایک مومن آدمی ایک آنٹ میں کھاتا ہے اس کی جتنی انٹیسٹائنز ہوتی ہیں سیون پو ایک میں کھاتا ہے اتنی مقدار کھانے کی رکھتا ہے وَالْكَافِرُوا يَاقُلُوا فی سَبْعَتِيَمْعَا کافر ساتوں انتڑیاں بھر کے کھاتا ہے اور میرے نبی نے فرمایا ہے کہ لُقْمَةُنَا لُقْمَةَيْنِيَكْفِيَانِ لِلْمُومِنِ لِيُقِيمَا صُلْبَهُ کہ مومن آدمی کی تو کمر سیدھی کرنے کے لیے ایک یا دو لُقْمیں ہی کافی ہوتے ہیں تو آپ تصور کیجئے کہ ہم شادیوں پہ آپ بھی جاتے ہیں ہم بھی جاتے ہیں کہ دنیا جس طرح کھانے پہ ٹوٹتی ہے وہ عربی میں کہتے ہیں نَسْعِبُكَ يُسْعِبُكَ وَلُوكَ نَتَّحْتَ جَبَلَيْنِ آپ کا حصہ اللہ کی طرف سے آپ کو مل لی جائے گا چاہے وہ پہاڑوں کے نیچے بھی اللہ آپ کو ایکسیس اور رسائی وہاں تک دے ہی دیتے ہیں لیکن وہ حصہ جو آپ کا حصہ نہیں ہے اگر آپ کے مقدر میں نہیں لکھا آپ ہوت پر بھی لے آتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے اندر وہ جانے نہیں دیں گے کیونکہ آپ کے مقدر میں نہیں لکھا ہے کتنے ہی لوگوں کے بارے میں آپ سنتے ہیں کہ اس نے لقبہ مو پہ رکھا اس کی جان نکل گئی کھانا نصیب نہیں ہوا اس کا رزق اتنا ہی لکھا تھا جو وہ اس سے پہلے لے چکا ہے اتنا ہی لکھا تھا تو دیکھئے لیوش قسم کے کھانے کھائیں گے شادیوں پہ میں جو بات آپ سے کر رہا ہوں کہ ایک لکمہ یا دو لکمے کافی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے اگر کسی کو میکسیمم کھانے کی اجازت دی ہے وہ بھی آپ تو صور کر لیں آپ نے فرمایا اس طرح ہے جس طرح ایک آدمی پیٹ کے تین اسے کر لیتا ہے ٹھیک ہے ایک حصہ کھانے کے لیے ایک حصہ پینے کے لیے اور ایک حصہ سانس لینے کے لیے اب آپ تصور کریں کہ ہمارے لوگ جس طرح کھانے پہ ٹوٹتے ہیں وہ اتنا بوجھے لوگے کھاتے ہیں کہ خود ہی سوچتے ہیں پانی وہ سانس وہ اپنا رستہ خود ہی بنا لے گا خیر ہے تین اسے ہم نے کیا بنانے اور سانس کی اللہ رحم کرے وہ خیر ہے وہ آئے نہ آئے کھانا آخری ہے ہم نے اس کو جو ہے نہ وہ مکمل کر کے جانا ہے اور سارا کچھ کھا کے پھر بھی کہہ کے جاتے ہیں کہ یہ آپ کا کھانا کچھا تھا یہ گوشت تو صحیح نہیں تھا سارا کچھ جاتے جاتے ہیں لامہ بھی دے جاتے ہیں اس کو اوبجیکشن بھی لگا جاتے ہیں اللہ قریب ہم سب کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا پہلو شریعت کو بنا دے ہیں میرے محترم بھائیوں کھانے میں اسراف یہ بھی ہے کھانے میں اسراف یہ بھی ہے کہ آپ نے بیس قسم کی ڈشیں بنائیں اس میں آدھی ڈشیں وہ ہوتی ہیں جس کو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگاتا وہ کھانا کدھر جائے گا ضائع ہوگا کھانے میں فضول خرچی یہ بھی ہے کہ آپ بے وقت کھاتے جائیں جب بھی دل کیا کوئی چیز مگوائی کھا لی اس کے ساتھ آپ بھی تنگ ہوں گی آپ کا جسم بھی تنگ ہوں گا اور کھانے میں اسراف یہ بھی ہے کہ جو مقدار آپ نے سنی ہے اور حدیث بھی سماعت فرمائی عمل رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی سماعت فرمایا اس سوالے سے میرے بھائیوں آپ علیہ السلام نے یہ فرما دی ہے کہ اس طرح زیادہ پیٹ بھر کر کھانا یہ بھی خلاف شریعت ہے اور پھر اپنی اپروچ سے بڑھ کر مہنگے سے مہنگا کھانا اور اس جگہ پہ جا کے کھانا جو آپ کی اپروچ ہی نہیں ہے اور اس کی تمہ کر کے پیسے جوڑ کر وہاں پہ کھانا کہ جس بنا پہ اس طرح پیسوں سے آپ کی اور بھی بنیادی ضروریات پوری ہو سکتی ہیں یہ بھی خلاف شریعت بات ہے میرے بھائیوں جب تک ہم ان چیزوں کا خود دھیان نہیں کریں گے کفائد شواری خود نہیں کریں گے تو سارا دن بیٹھے حکومت پہ تنقید کرتے ہوئے ہماری معیشت بہتر ہو جائے گی ہمیں اپنا بھی تو کچھ سوچئے اپنے طور پہ بھی تو ہمیں کفائد شواری کی کچھ پالیسی اپنانی چاہیے لیکن یاد رکھئے یہ جو جتنے بھی معاملات ہیں جن کی ہم باتیں کر رہے ہیں میرے بھائیوں یہ سارے وہ ہیں کہ جو ہمارے معاشرے کا ایک ایک اکس ہے ہمارے معاشرے کی ایک تصویر ہے جو ہمارے سامنے آ رہی ہے اور یہ وہ جب تصویر ہمارے سامنے کوئی چیز آتی ہے نا تو وہ اس لیے ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو صحیح معنوں میں اس کے مطابق کریں جو اگزیکٹ سنت اور رسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اپنی اصلاح کریں اور اپنے آپ میں بہتری لائیں ورنہ یہ مصرفین والی جس کو قرآن نے اسراف کہا ہے یہ نافرمانی کے معنی میں بھی ہے حد سے گزر جانے کے معنی میں ہے تو کھانے میں بھی پینے میں بھی ہم حد سے گزر جاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صحابی کو یہ بھی کہا تھا کہ آپ اگر جاری نہر پہ بھی بیٹھے ہیں وہاں پہ بھی پانی اصراف کرنے سے بچو ہماری شریعت نے ہمیں یہاں تک جو ہے نا یہ چیزیں ہماری رہنمائی فرمائی ہیں قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ فضول خرشی اور یہ حد سے گزرنے والی صفت یہ فیرون کی تھی اِنَّ فِرَعُونَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ فیرون جو تھا وہ زمین میں بڑا غالب تھا اس کے پاس قوت تھی طاقت تھی اختیار کا نشہ تھا وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ وہ بھی انہی مصرفین میں سے تھا اور میرے بھائیوں قرآن کریم نے جہاں پہ ہماری یہ رہنمائی کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھر کی بنیادی ضروریات کے حوالے سے ہماری اس انداز سے رہنمائی فرمائی کہ آپ کے گھروں میں جو بستر اور چار پائیاں ہیں اس حوالے سے بھی ہماری رہنمائی فرمائی صحیح مسلم کی دوہزار چوراسی نمبر حدیث ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں فرمایا فِرَاشٌ لِنَ رَجُلْ وَفِرَاشٌ لِمْرَاتِهِ ایک بستر آپ کے لئے ایک بستر آپ کی بیوی کے لئے وَالثَالِثُ لِلْغَائِفِ اور تیسرا بستر اس کے لئے جو کوئی مہمان آجاتا ہے اس توقعوں پر بندہ اس کو رکھ لیتا ہے باقی آپ کے گھر کے جتنے افراد ہیں ان کے بستر رکھ لئے فرمایا اس سے جو بڑھ کر ہوگا لِلشَّيطَان وہ شیطان کے لئے ہے یعنی آپ میں پھر وہ سوچ آئے گی جو شیطانی سوچے ہیں آپ مال کو دبا کر رکھیں گے اب آپ تصور کیجئے یہ معاشرہ وہ معاشرہ ہے کہ اس میں اگلے گھر کے مطابق برطن نہ دیے جائیں تو گھر سے تنے پڑتے ہیں اور پھر پچیس تیس سال کے بعد وہی خاتون جس کی اتنے سال پہلے شادی ہوئی ہوتی ہے اس کے جہیز کے برطن اور بیڈ شیٹیں وہی نکلتی ہیں جو اس نے ابھی تک ایک مرتبہ بھی استعمال نہیں کی ہوتی یہ فضول خرچی نہیں ہے اور یہ فضول خرچی کی گئی اگلے گھر کا پیٹ برنے کے لئے تاکہ ہماری بچی کو کوئی بات نہ کریں ان کو بھی شریعت سے دوری اتنی تھی کہ انہوں نے ڈیمانڈ کی یا نہ کی یا کوئی شنوائی اس طرح کی کر دی کہ ہمارا تو گھار اتنا بڑا ہے ہم نے تو گراج بھی بنا لیا اس میں دو گھاریاں آ جاتی ہیں تاکہ آپ یہ بھی امید رکھیں کہ ہم نے آئندہ مستقبل میں بچی کو گھاری بھی دینی ہے تو یہ میرے بھائیوں وہ پہلو ہیں جو ہمارے معاشرے کے ہمارے سامنے آ رہے ہیں اور میرے بھائیوں یہ ذہن میں رکھئے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے اپنے صحابی کی تربیت کرتے ہوئے یہ کہا کہ کسی آدمی کے لئے گناہ گار ہونے کے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ جو اپنی متعلقین کی روزی جو اس کے پاس ہے وہ اس کو ضائع کر بیٹھتا ہے اس کے گناہ گار ہونے کے لئے اتنا ہی کافی ہے جو بات ہم کھانے کی کر رہے تھے شادی پہ کھانا اتنا سارا ڈال لیا چیک بھی نہیں کیا یہ میری طبا کا ہے کہ نہیں ہے ایک چمچ لگائی پتہ لگائی یہ تو طبا کا ہی نہیں ہے اب سارا ضائع کر دی وہ رسک جس سے کئی لوگوں کا پیٹ بھی پل سکتا تھا وہ ہم نے اس کو ایک لمحے میں ضائع کر دیا ایک دن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما گوشت کا سالن لیا کھا رہے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یہ امیر المومنین ہیں رضی اللہ تعالی عنہ پوچھتے ہیں کیا کھا رہے ہو کہنے لگے میں نے یہ گوشت بنایا ہی وہ کھا رہا ہوں آپ صحابہ کرام کا تقویٰ دیکھئے عمر فاروق کہتے ہیں کفاب المرء سرفا اَن يَأْكُلَ كُلَّ مَشْتَحَهُ کسی آدمی کے لیے فضول خرش ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس کے دل میں جو خواہش آتی ہے وہ اس کو کھا کے برا کر لے وہ بھی فضول خرش ہونے یہ صحابہ کرام کی احتیاط تھی احتیاط تھی جسے احتیاط کو وہ بروعے کار لاتے تھے لیکن میرے بھائیو یہ تمام باتیں وہ ہیں جو اپنے اپنے تائیں یہ ہمیں مد نظر رکھنا ہے قرآن کریم میں ہمیں مسجد میں آنے کے لیے زینت اختیار کرنے کا حکم دیا گیا لیکن اس کے ساتھ ہی اسراف سے بچنے کا بھی حکم دیا گیا یا بني آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا وشربوا ولا تصرفوا اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ اے ایمان والو خذوا زینتکم عند کل مسجد جب بھی مسجد میں جائیں زینت بنا کے جائیں ایسے کپڑے مت پہنو جو آپ نہ گلی بل محلے بازار میں نہ سسرال کے وقت جانے کے لیے پہنتے ہو وہ پہن کے مسجد میں آ جاتے ہیں خذوا زینتکم زینت بنائیں اللہ کے پاس آ رہے ہم نے اللہ کو اتنا ہلکا سمجھ دیا ہے کہ جو پھٹے پرانے کپڑے ہم نے وہ صبح و فجر کی نماز میں پہن کے آنے ہوتے ہیں اور جب اپنے کام پہ لکلتے ہیں تو کس طرح تیار ہو کے جاتے ہیں یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو ہمارے سامنے ہیں ساتھ کا ہم کھائیں بھی پیئیں بھی لیکن اسراف مت کیجئے کیونکہ اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے ہیں سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں سعی بخاری کی ایک ہزار چار سو ستتر نمبر حدیث ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں چھے چیزیں بیان کی فرمایا اللہ نے تمہارے اوپر ماں کی نافرمانی کو حرام کر دی ہے بچیوں کو زندہ درگور کرنا حرام کر دی ہے ومنعا وحات جس چیز کو شریعت میں منع کر دیا ہے اس کا انجام نہیں دینا اللہ نے اس کو بھی حرام کر دیا ہے وَكَرِعَ لَكُمُ قِيلَ وَقَالُ وَكَثْرَتَ السُّؤَالُ وَإِغَاعَةَ الْمَالُ اور اللہ رب العالمین نے تمہارا فضول بولا اور کسرت سوال کرنا اور مال کو ضائع کرنا تمہارے لئے انتہائی نا پسند جانا ہے قرآن بھی یہی کہتا ہے اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْنِفِينَ کہ اللہ تعالیٰ تمہاری سعادت کو پسند ہی نہیں کرتے ہیں اور یاد رکھیے یہ چیزیں وہ ہیں کہ بندہ ظاہری طور پر سوچتا ہے کہ میں کھانا جو کھا رہا ہوں ہے تو حلال ہی ہے ہے حلال ہے لیکن شریعت نے جو ہمیں حکم دیا ہے نا اس کو بھی غور کیجئے یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُلُوا مِن خَيِّبَاتِ مَا عَرْزَقُنَاكُم وَاشْكُرُوا لِلَّهِ اِن كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُونَ اے ایمان والوں کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں سے جو ہم نے تم کو دی قرآن کریم میں تقریباً چودہ آئیتیں ہیں حلال کھاؤ پاکیزہ کھاؤ حلال کھاؤ طیب کھاؤ جو آپ کے نفس کو اچھا لگتا ہے مَا تُطْقِبَ بِهِ نَفْس جو کھانے کو دل کرتا ہے وہ چیزیں کھائیں ایسے پیٹ بھرنے کے لیے یہ ساری چیزیں اسراف کے زمرے میں آئیں گی جو بعد میں آپ کے جسم کی بھڑوتوی کا اور غزائیت کا سبب نہیں بن سکتی میرے محترم بھائیوں اگر حکومتی سطح پر حکومت اپنے طور پر کفائز شاری کی پالیسی کا اعلان کرے تو ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی ان کو اس پر عمل کرنے کی تفیق دے اور ساتھ اپنی بھی ہم تربیت کریں کہ جو کام ہم کر سکتے ہیں کہ نمود و نمائش کی بجائے معاملات کو سادگی سے انجام دینے کی کوشش کریں یہ پہلا سٹیپ دوسرا سٹیپ یہ ہے اپنے اندر آجزی لے کے آئیں ان کے ساری لے کے آئیں کہ آج ہم اگر ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں کہ فلان شخص مالی لحاظ سے کم تر ہے مجھ سے تو احساس ہمارے اندر ہی ہونا چاہیے کہ جو رب جو خالق و مالک اس کو اس درجے پر رکھے ہوئے ہیں اور مجھے بڑا درجہ دیا ہے وہ خالق اس سے الٹ کرنے پر بھی قادر ہے لہذا آجزی ان کے ساری لائیں احساس سے برتری انشاءاللہ اپنے اندر سے خود ہی ختم ہو جائے گا اور یہ ہماری خود ہی خود جو زندگی کے معاملات ہیں بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے اور تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو چیز اللہ رب العالمین نے عطا کی ہے سمجھ لیں یہ رزق اللہ نے دیا ہے اور جس خالق نے یہ ہمیں رزق دیا ہے اس رزق پر اس کے دوسرے بندوں کا بھی حق ہے اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ اس مال میں زکاة کے علاوہ بھی حق ہے لہذا نفلی صدقات دینے کی عادت ڈالی ہے اور چوتھی بات یہ ہے کہ پرتائیش زندگی سے پرہیز کریں جو چیز سستے داموں ہو سکتی ہے اس کو لاکھوں کروڑوں میں کرنے کی بجائے تھوڑے داموں بھی جو سر انجام پائی جا سکتی ہے اس کو اس میں کرنے کی کوشش کریں کفائشواری کی پالیسی اپنائیں اور پھر پانچویں بات یہ ہے کہ جو متعین حد آپ کے پاس موجود ہے اس کے اندر جتنا کم رہتے ہوئے خرچ ہو سکتا ہے وہ کریں متعین حد میں رہے اپنی حد سے بڑھیں گے آپ کے پاس کسی کو ایک ہزار روپے میں کھلانے کی استعداد ہے کیوں پانچ ہزار روپے لگاتے ہیں جب حد سے بڑھ کر اگلے کو نمود و نمائش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میرے پاس تو اتنا کچھ ہے تو وہ آپ سے توقع بھی زیادہ لگاتا ہے پھر اس ظاہرداری میں ہم پیسے کی دوڑ میں اتنا آگے نگل جاتے ہیں کہ اپنی حقیقت کو اصل بھول جاتے ہیں اور کرزے سر پہ چڑھا کے ساری زندگی اپنے لیے پھنسانے دے میرے بھائیوں چھٹی بات یہ ہے کہ جو جس کام کے لیے ہے وہ اس کو وہی کرنے دیا جانا چاہیے یہ گزہ ہے نا گزہ یہ پیٹ میں ڈالنے کے لیے اس کو ڈسٹ بینز کی زینت مت بنائیے کہ کھانا آپ نے اتنا پلیٹ بھر لی دو لکمیں لیے باقی چھوڑ دیا آپ ہوتل والے جتنے بھی ہیں وہ اس کو زائع ہی کریں گے آپ کو چاہیے تو آپ تھوڑی مقدار میں ڈالتے تاکہ بقیہ جو کھانا ہے وہ مزید سپلائی نہ آتی شادیوں پہ فنکشنز پہ فیس پہ یہ وہ مزید سپلائی نہ آتی وہ لوگوں کے پیٹوں میں جاتا چھے جائے کہ وہ ڈسٹ بینز کی زینت بنے لہذا اس چیز پہ پرہیز کریں کہ کتنے روزانہ لاکھوں کا کھانا ہم ایک ایک شادی ہال میں ضائع کرتے ہیں اور میرے بھائیوں آخری بات یہ ہے انفاق فی سبیل اللہ کا جذبہ پیدا کیجئے اللہ کی رستے میں خرچ کرنے کا جذبہ پیدا کیجئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے مَا مِن يَوْمٍ يُسْبِحُ الْعِبَاد اِلَّا وَمَلَكَانِ يَنزِلَان روزانہ جب صبح ہوتی ہے اللہ کی طرف سے دو فرشتے آتے ہیں دو فرشتے آتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہم اعطو منفق خلف اے اللہ خرچ کرنے والے کو مزید مال عطا فرما اور ساتھ ہی دوسری دعا بھی کرتے ہیں اللہم اعطو ممسکا طلف اے اللہ جو تیرے رستے میں تیرا دیا ہوا مال روکتا ہے خرچ نہیں کرتا اس کے مال کو طلف کر دے اب میرے بھائیوں ہم اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ کریم ہم سب کو فرشتوں کی دعائیں لینے والا بنا اللہ کریم ہمارے اندر اعتدال کی طبیعت اور اعتدال کی پالیسی اور کفائت شواری کی پالیسی اپنانے کی توفیق اتا فرما وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين